حضرتِ علی کو چاہتے ہو حضرتِ علی سے محبت کرتے ہو آؤ اہلِ حدیث اعلان کرتا ہے کہ اہلِ بیعت سے اہلِ حدیث جتنی محبت کرتا ہے کوئی اور نہیں کرتا ہم زبانی بھی کرتے ہیں اور عملی بھی کرتے ہیں اٹھاؤ ابود آود ابود آود کے اندر صحیح حدیثیں ہیں روایت کرنے والے کون حضرتِ علی ہے کہتے ہیں اللہ کے نبی رفیلِ دین کیا کرتے تھے رفیلِ دین کیا کرتے تھے اللہ کے نبی جب رکو میں جاتے سرکو سے سر اٹھاتے راوی کون ہے حضرت علی ہے اہلِ بیت کی محبت ہے تو عمل کرو حضرت علی کے مطابق حضرت علی رفتین کیا کرتے تھے ہم بھی کرتے ہیں ہم محبت کرتے ہیں زندگی میں ایک پتر نہیں پڑھ سکتے تم زندگی میں ایک رکعت پتر تم نہیں پڑھ سکتے کیونکہ تم مقلب ہو ہم حضرت علی کے چاہنے والے ہیں حضرت علی سے ایک پتر ثابت ہے کون جانے والے ہیں اہلِ بیت کو کون محبت کرنے والے ہیں اہلِ حدیث کی محبت تو یہ ہے کہ انہوں نے جیسا عمل ہمیں کرنے کو کہا ہم وہ عمل کرتے ہوئے جا رہے ہیں عباس رضی اللہ عنہ ان کے بیٹے کون عبداللہ کس میں سے ہے اہلِ بیت میں سے ہے اللہ کے نبی کے سگے چچا کے بیٹے چچے بھائی اللہ کے نبی کے کون عبداللہ بن عباس کون عباس عبداللہ جو اللہ کے نبی کے لئے راتوں میں تحجت اور فجر کے لئے وضو کا پانی لائے کرتے تھے ایک دفعہ پانی لائے اللہ کے نبی نے کہا کون عبداللہ ہے کہا میں عبداللہ عبداللہ بن عباس عباس کا بیٹا عبداللہ اللہ کے نبی نے دیکھ کر کہا اے اللہ میرے اس چچا کے بیٹے عبداللہ کے سینے کو ایسا کھول دے کہ اسے خرآن کا علم بنا دے اللہ اللہ کے نبی نے دعا کیا عبداللہ بن عباس اہلِ بیت سے ہے نا ہم اہلِ حدیث اہلِ بیت کے عبداللہ بن عباس سے محبت کرتے ہیں کیسی محبت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نمازِ جنازہ میں امام کے پیچھے تم کھڑے ہوں گے تو سورِ فاتحہ ضرور پڑھیں گے سورِ فاتحہ پڑھو گے اور ہم اہلِ حدیث اس بات پر عمل کرتے ہیں اور تاجب کے بعد بتاؤں ہمیں کہتے ہیں فاتحہ نہ مردود ہم مرتے وقت میں فاتحہ نہیں دیتے ہم تو ہر نمازِ جنازہ میں اہلِ حدیثوں کی فاتحہ پڑھتے ہیں سورة الفاتحہ کان نہیں پڑھتے جا کر جان چلو عبداللہ بن عباس کا یہ حدیث جس کے راوی عبداللہ بن عباس انہوں نے کہا کہ جنازے کی نماز میں سورة الفاتحہ پڑھنا چاہیے آؤ یہی عبداللہ بن عباس نے کہا نماز ہوتی ہے نا فرض نماز جاؤ کوئی اہلِ حدیث کی مسجد میں چلے جاؤ کوئی اہلِ حدیث کی مسجد میں فرض نماز کا سلام پھیرے گا امام السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ جیسے ہی امام کا سلام ختم ہوگا مختدی سلام پھیر کر باعوازِ بلند کیا کہتے ہیں اللہ اکبر کی صدا گونچتی ہے